موسیقی موسیقی انٹی فنگل ہے اور اس میں کلنزنگ کی بہترین صلاحیت موجود ہے ہمارے بالوں میں ایک قدرتی آئل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک آدم بال ہی ہمارے بال چپکنے لگتے ہیں اور ڈرٹی دکھائی جاتے ہیں لیکن سکا کی وجہ سے بالوں میں موجود جو ایکسس آئل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے بال بکل لائٹ ہونے کی وجہ سے سلکی ہو جاتے ہیں تو چلے ہم آج کی رمیڈی کو بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی رمیڈی پسند آئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو یاد سے پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو چلیں آج کی رمیڈی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایک ٹیبل سپون میتھی دانا الگ ایک باؤل میں ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون آملا اور ایک ٹیبل سپون تقریباً ایک ٹیبل سپون سکا کریں اب ہم ایک کپ پانی کے اندر اس کو بھی گو دیں گے اور اسی طرح تقریباً آدھا کپ پانی اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ہم رات بھر بھیگنے کے لئے چھوڑ دیں گے صبح جب اٹھیں گے تو اس کی شکل کچھ اس قسم کی ہو جائے گی آپ اس کو اچھی طرح اپنے ہاتھ سے مسلیں مسل کے اور اس کے اثر کو پورا پانی کے اندر نکال لیں پھر اس کے بعد اس پانی کو آپ چھان لیں چھاننے کے بعد آپ اس چھنے میں پانی کے اندر جو آپ کا میتھی دانا بھیگا ہوا ہے اس کو بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں جب آپ اس کو بلینڈ کر لیں گے تو یہ کچھ اس قسم کی فارب میں آ جائے گا آپ نے اس پیسٹ کو اپنے بالوں میں دو گھنٹوں کیلئے لگانا ہے اور اس کے بعد پھر دو گھنٹے بعد آپ نے صاف پانی سے اپنے بال اچھی طرح سے دھولے لیں اس کے بعد آپ بالوں کو کسی بھی اچھے سے بلینڈ کے بیبی شیمپو سے بال شیمپو کر لیں اس کے استعمال کے بعد بالوں میں سے کافی حد تک آئل ختم ہو جاتا ہے اس لئے اس کو کسی انٹینس شیمپو کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو بہت جلد کسی آنے والی ویڈیو میں انہی ساری چیزوں سے بہترین سا شیمپو بنانا بھی سکھاؤں گی جو کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر میں اس کو بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس پروسس کو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کرنا ہے آپ اس کو زیادہ کونٹیٹی میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک ٹیبل سپون کی میئرمنٹ بتائی ہے تو یہ ایک دفعہ کے لیے اگر آپ اس میں تین سے چار ٹیبل سپون ایڈ کر لیں ساری چیزوں کو تو پھر آپ ایک مہینے کے لیے یعنی چار آپ اس طرح سے چار کنٹینر آپ بھر کے آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو فریز کر دیں جب آپ نے استعمال کرنا ہو تو ایک کنٹینر کو نکال کے رات کو باہر رکھیں اور صبح اٹھ کر آپ اس کو یوز کر لیں اس طرح سے آپ کو بار بار روز ایک ہی رمیڈی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں تو آپ اس کو کم از کم دو تین ماہ استعمال کریں آپ کو اس میں واضح فرق آئے گا نظر آئے گا اگر آپ اپنے بالوں کو اس سے بھی زیادہ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ڈائیٹ کو بیلنس کریں کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی ڈائیٹ کو بیلنس نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کافی سری چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں اپنی کسی آنے والی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت اچھا سا ڈائیٹ پلان دوں گی جس کو آپ استعمال کرنے کے بعد اپنے بالوں کو بہت مضبوط سلکی خوبصورت اور گھنہ کر سکتے ہیں آج کی ریمیڈی کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو اس ریمیڈی سے مطلق کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جاکم جو کمنٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءالا آپ کو اس کے ریپلائی کروں گی ایک نئی ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ ویڈیوز کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ